تندور ہوئے مجبور ہوئے ہم کیسے کرے یہ درد بیان بیزارے زا سب خواب ہوئے چھم چھمبر سے پیاسی اکھیاں کیوں نہیں ہوش مجھے کہ سمی کے درد اپنی بڑی بہن کے پاس ہے اور بڑی بہن تو ماج ایسی ہوتی ہے مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے بڑی بہن نے ہی پالنا اور سنبھالنا تھا تو مال آنے کی کیا ضرورت تھی ورا گھر سے بار جانے کا رستہ در سے بہار میں نہیں بلکہ تم دونوں جاؤ گی آپ ہی مبارک ہو تم نہ پھر سے اپنے بھائی کی ماں بننے والی ہو وہ جو سی وی تم نے بنائی تھی نا اسے ڈیلیٹ کر دو وہ اب تمہارے کسی کام کیلئے بات سنیں آپ کو جو بھی کھانا ہے جو پکانا ہے کچن میں ساری چیزیں موجود ہیں چینی چائے کی پتی سب کچ کچھ جائیے خود بنائیے اور خود کھا لیجے میں اور آپ ہی ناشتہ کر چکے ہیں جائیے چاہ تو یہ ہوگا نیزہ ٱ ож لگتا ہے میرا دوز کا اثر ہو رہا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا چھلو آؤ تو مائی دوز ہی انجھ کرتی تمائی دوز اخیم کرو آہ 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 چھلو آہ موسیقی 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 گھر جو ، نیست نہیں آخری فاٹ موسیقی 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 جب موسیقی ایسی نیسی یعنی مل سکتا ہوں؟ ہاں مل لیتا ہوں شامل شلو وہی ہمارے فیبریٹ سپاٹ پہ کافی بھی پیلیں گے ساتھ بات بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے آل بھی دار ہی گے سلام بائی ہلو کیا کر رہی ہو بسی تنہی ہو نے وہ مجھے آج کّا کہا لیا جانہ تھا اور ہم دوًو دوڑے اعتراض سا تنکلے بھی نہیں ہی چھوڑ دو تم اپنے ساتھ ساتھ ان کی بھی عادت خراب کر رہی ہو اچھا ٹھیک ہے آ جاؤں گی بس ہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا بس آ جانا تم ٹھیک ہے اللہ حافظ حافظ یہ تم اجازت لینے یا آئی ہو یا اپنا فیصلہ سنانے یا آئی ہو تم اچھی طرح سے جانتی ہو نا کہ میں رات کی وقت تمہیں گھر سے باہر رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا پھر اس بحث کا فائدہ ہاں بیٹا تمہارے اببو ٹھیک ہے رہے میں تو خود حیران ہوتی ہوں پتہ نہیں وہ کون لوگ ہوتے جو اپنے بچوں کو رات کو اکیلے جانے کی اجازت دے دیتے میں بحث نہیں کر رہی ہوں بابا مجھے جانا ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں تنگ آگئی ہوں میں اس گھر سے اور اس گھر کے محول سے میں جا رہی ہوں اور مجھے اس کے لیے پیسے چاہیے بس ابھیر ارے یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو اپنے اببا سے کوئی تمیز ہے کے نہیں پتہ نہیں یہ کون سی جنگ چھڑ گئی ہے باپ اور بیٹی میں میرے اور بابا کے بیچ میں بولنے والی تم کوئی نہیں ہوں آئی سمجھ مومنہ اسے کو خاموش ہو جائے میں شرمندہ ہوں کہ اس جیسی زدی اور بدلی حاص بیٹی کا باپ ہوں کیا رشتہ رہ گیا تمہارے میرے بیچ میں میں تو سمجھتا تھا کہ شکوفتہ نہیں نے بڑے لاد اور پیار سے بالا ہے اس کے جانے کے بعد یہ پریشان ہے صدمے میں اسی لئے ہر بات کا غصہ لے کر میرے پاس آ جاتی ہیں مجھے کیا پتہ تھا کہ یہاں معاملہ ہی کچھ اور ہے ارے یہ شادی میں نے کوئی اپنی خوشی کے لیے اپنے سکون کے لیے نہیں کی ہے میں نے تو صرف یہ شادی اس لیے کی ہے کہ سمی کی ذمہ داری سے تم لوگ آزاد ہو جاؤ کیا پرابیم آبی کیوں اولج رہی ہو بابا اپنی زابی کی باتوں کو سیریس مت لیا کریں آپ جانتے ہیں نا اس کا بس چھلے تو ہواوں سے بھی اولج جائے ایکسپلینیشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپی اور میں کوئی ہر کسی سے نہیں لڑتی پھرتی ہوں اور انہوں نے تو اس عورت کے سامنے میری دو ٹکے کی بھی عزت نہیں رکھی ہے کوئی طریقہ ہی ہے بابا بی بی جھر اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور یہ مت بھولنا کہ مجھے تم سے زیادہ بہتر جواب دینا آتا ہے آبی آبی باہ سنو ادھر دیکھو تم جانتی ہو نا کہ بابا پہلے نراز ہوتے ہیں منا کرتے ہیں لیکن بابییں فرمیشن دے دیتے ہیں نا تھوڑا سا سبر نہیں ہے میرے اندر سبر آبی مجھے جانا ہے اور میں جا کے رہوں گی اور اس کی لئے مجھے پیسے چاہیے بتا دینا بابا کو اور اگر نہیں دیا نا انہوں نے پیسے تو میں کسی دوست سے لے لوں گی آبی آبی ہائے ہائے کیا کھا کے تمہاری اممہ نے اسے پیدا کیا تھا یہ تو لگتی نہیں ہے تمہاری بہن ہے اتنی لمبی زبان توپا تونوں بہنیں بہت تیز ہے تمہاری سیدھا کر لوں گی میں ممہ ایک چپٹرے کلوز میں ہوتا ہے آپ دوسرا کھول کر بیٹھ جاتی ہیں اب یہ فضا کہاں سے آگئی میری زندگی میں میں نے آپ سے کہا ہے نا مجھے شادی نہیں کرنی ہے مجھے ایسا لگتا ہے میری شادی کرانا آپ کی زندگی کا سب سے امپورٹن مشن ہو گیا ہے کیا ہم دونوں کسی اور ٹاپک پر بات نہیں کر سکتے چلو شکر ہے تم نے یہ تو مانا کہ تمہارا ایک چپٹر کلوز ہو گیا ہے وہ بھی تم نے خود کیا ہے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے آپ کیا ریگرائٹ ہیں مجھے کسی بات کا ریگرائٹ نہیں ہے میں ساری باتوں کو دوبارہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا بس آپ پلیس فیضہ کے لیے اپنے سرکل میں سے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھیں اور اس کی شادی کرا دیں اگر اس نے اپنی شادی کرنے کا اختیار آپ کو دیا ہے تو ورنہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ رڑکی ہے وہ اپنا فیصلہ خود اچھے سے کر سکتی ہے آپ کو اتنا کنسرن شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن وہ تمہارے بارے میں کنسرن ہے یہ بات میں کیسے اگلوڑ کر دوں میں دیکھ رہی ہوں وہ تمہیں پسند کرتی ہے تمہارے ساتھ خوش ہیتی ہے اور تم بھی اس کے ساتھ کامفٹیبل ہو تو پھر ایشو کیا ہے ممہ میری شادی کو لے کے آپ کی اتنی پریکٹیکل اپروچ نہ کبھی پہلے میری سمجھ میں آئی ہے اور نہ شاید کبھی آگے سمجھ میں آئے گی اگر میں اس کے ساتھ کامفٹیبل ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ شادی کی بات بھی خوش رہوں گا پھریکٹیکل اپروچ سے ہی زندگی بنتی ہے ایرم ورنہ تم اس دور آہے پہ آج نہیں کھڑے ہوتے دیکھ لو لڑکی ہوتے ہوئے اس نے کتنی آسانی سے اپنے راستے تم سے الگ کر لیے میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں گی لیکن کیونکہ مجبور ہی اس لیے سن لیجئے میرے اور مومنہ کے راستے الگ ضرور ہوئے لیکن اس کے لیے جو میری فیلنگز ہیں اس کو الگ ہونے میں بھی ٹائم لگی میں خود پر کسی رشتے کا برڈن نہیں ڈالنا چاہتا ہوں اور اس کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے ارم فرگوڈ سے کروں ایسا کیا ہے اس دو ٹکے کی لڑکی میں جو تمہارے دل اور دماغ سے جاتی نہیں ہے بار بار تم اس کی وجہ سے مجھے منع کر رہے ہو میرے فیصلے کے اگینس جا رہے ہو خدا کے لیے بند کرو اس ڈرامے کو اس کا بالکل انٹرس تم میں ختم ہو گیا لیکن لیکن تمہارا پاگلپن وہی کا وہی موجود ہے پلیز مووو آن ارم اس کا انٹرس ختم نہیں ہوا ماما اس کا انٹرس چینج ہوا ہے وہ سمی کے بغیر نہیں رہنا چاہتی نا تو میں نے اس کو بول دیا ہے میں اسے سمی کے ساتھ قبول نہیں کروں گا تمہیں ٹھیک ہے بھائی کو ماں بن کر پاڑ لے ماں باپ کا کیا بھکتنا تو پڑتا ہی ہے نا لیکن خدا کے لیے ارم تم اس کہانی سے باہر آ جاؤ دیکھو فیضہ تمہارے لیے بیسٹ لائف پارٹنر ثابت ہوگی میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گی اور فیضہ بھی کیا فیضہ کو پتا ہے کہ آپ اس کے لیے کیا پلان کر رہی ہیں اس سے بات کر کے ہی تو میں نے تمہارے سامنے پروپوزل رکھا ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ میری بھی ہمیشہ سے یہی خواہش تھی اور مجھے تو لگتا ہے کہ فیضہ تمہارے لیے ہی آئیے واپس ورنہ وہاں پر اس کے لیے رشتوں کی کمی نہیں تھی یہی تو مسئلہ ہے آپ کو دنیا میں سب کے رشتے نظر آتے ہیں سب کا احساس کرتی ہیں آپ اور جب بات میری آتی ہے تو آپ کے پاس احساس نہیں ہوتا دلائل ہوتے ہیں آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہیں اور کیوں ارم کو اتنا فورس کر رہی ہیں مجھ سے شادی کرنے کے لیے میں اسے ہانڈل کرنا جانتی ہوں اور سب بھی گھو جائے گا یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے وہ بہت چلاک لڑکی ہے وہ ارم کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہی ہے پھر کسی دن آ جائے گی اپنی مجبوریاں لے کر اور پھر میرا بیٹا اس پر مہربان ہو جائے گا میں تو اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں جب ارہم اس سے بد کو مان ہو جائے آپ کے پاس اس لڑکی کا نمبر ہوگا ارم کی ایکس فیان سے کا ایم شور آپ اسے بات کرتی ہوں گی نا تمہیں نمبر چاہیے نمبر کے ساتھ اس سے بات کرنے کی پرمیشن بھی لیکن کیوں تم سوچ کیا رہی ہو آپ بالکل فکر نہیں کریں میں نے سنا ہے کہ یہ جو میری کلاس لڑکیاں ہوتی ہیں نا اپنی سیلف رسپیکٹ کے معاملے میں بہت سنسٹیف ہوتی ہیں میں ہنگل کر لوں گی اب مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے میں جان گئی ہوں کہ تم ارم کو اچھی طرح سے ہنگل کر سکتی ہیں مجھے ٹینشن سے جانتی ہوں ہم کو اتنا زیدنی بھی نہیں جتنا آپ لوگوں نے اس سے بناتی آئے اور وہ اتنا شرارتی ہے باتیں کیے جاتا ہے کیے جاتا ہے اچھا روئے گا اور میں سے چپ کر ماؤں گی تو چپ نہیں ہوگا پھر بولتے چلا جائے گا ہاں بلکل مچھا میں شای جلدی آگئے ہوں نہیں ہرم تم بلکل صحیح وقت آئے ہو آؤ بیٹھوں نہیں تم لوگ کنٹینی کرو میں بات میں ملتا ہوں تم سے ہم ہم بات میں ضرور ملیں گے لیکن ابھی تم دونوں کا ملنا بات کرنا ضروری ہے تمام رشتی تمام باستے سب ختم ہو چکے اور یہ میں نے نہیں کیا اس لئے کیا میں کیا بات کروں اسے تم ہی سب دراما کرنے کی کیا ضرورت تھی میں ہی شریکہ تھی مومنہ یار پلیز فرگوٹ سہی تم دونوں پہ اپنا بچپنا چھوڑو بیٹھو تم لوگ بات کرو آخری بار بات کرلو یار پلیز میری خاطر بیٹھو آم مجھے کچھ ضروری کام ہے تو میں جا رہی ہوں آم نا تم بہت بری ہوں اور خود کے بارے میں کیا خیال ہے مہدر مہدر میں اب اپنے بارے میں زیادہ نہیں سوچتی جھوٹ بولنا کوئی تم سے سیکھے تم اس کا میرا جھوٹ کسی کو ہر نہیں کرتا کسی کو انسلک نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو آسماعش میں راگتا تمہیں کیا باتا کہ تم پوری کی پوری آسماعش ہو کسی کے لیے کیا چاہیے اور یہ کونسا طریقہ ہے تروازہ نوک کرنے کا تمیز ہمیز نہیں تمہارا اندر بولو کیا چاہیے پت تمیز کہیں گے سوری جی خالہ سے ملنے آیا ہوں اپنی جو بتاو انہیں ان کا بھانجا آیا خاصت ہے پہلے خالہ اور اب یہ بھانجا کیا تماشا لگایا ہے بہے تم لو نے یہاں تمہاری کوئی خالہ والا نہیں ہے جاتے ہو یا پولیس کو بلانگ شوک سے نہیں ایسے خالہ نے ایک ٹھیک ہی کام ٹھیک ہی مرچ ہے اس گھر کی ایک لڑکی اور شاید وہ آگیا ہے ارے ارے کیا ہو گیا میرا کوئی مہمان اس گھر میں نہیں آسکتا کیا بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارے رشتہ دار یہ ہمارا گھر ہے یہ تمہارے کوئی مہمان مہمان نہیں آئیں گے ہی اللہ لگتا ہے تم نے اب تک اپنی بیٹیوں کا دل نہیں چیتا کتنی بھلک باگ بیٹیا می فٹ میسے سلام ہے تیری اممہ کو یہ تجھ جیسی شرلی کو نا پال کے بڑا کیا دیکھا ہے جانے بھی دو خالہ ویسے ایک ضروری بات کرنی ہے مس اگر آپ اجازت دے ہیں تو چلا جاؤں گا میں باتانی کیسے کیسے جنگلی چاہل دیکھنے پڑیں گے اپنے گھر میں ارے بس بس مو بند کر اور تو کیا اس کی مو لگ رہا ہے چل اندر دروازہ بند کر کے اندر آم چل مومین اگر کوئی کام وقت پر نہ کیے جائے نا تو ایک نایک دن اس کی بہت بھاری قیمت دینی پڑتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنے اور تمہارے رشتے کو بہت بھگ دیا ہے لیکن بدلے میں مجھ ہی کیا ملا میں تو آج بھی وہی کڑا ہوں جاتے شروع ہوا تھا تو میں کونسا آکے پڑ گئی میں بھی تو وہیں کھڑی ہوں پھر مجھ سے کس بات کا گلا ہے آپ کو لیکن اس تھوڑے سے بکت میں تمہاری زندگی بہت بدل گئی ہے اپنے خود کو تمہاری آنکھوں میں ڈھونڈی نہیں پاتا کس نے مجبور کیا گا دل کیا تو مجبور تو سمجھا لیں دل کو سمجھ جائے گا آخر میں یہ کروں گا لیکن پھر بھی ایک آخری بار میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں مومنہ تمہارے سامنے تمہارے اپنے رشتے ہیں اور میں ہوں کسی ایک کو چھنپا نکل آؤ سرشمہ کچھ سے سمی، انکل، عبیر یہ تمہاری زندگی داری نہیں ہے اگر تم ان کی لائف سے نکل آؤ کی تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور سمی اس کو کس طریقے سے میں کسی اجنبی عورت کی گود میں چھوڑ دوں مومنہ وہ تمہارا بھائی ہے تمہارا بچہ نہیں جو تمہارا ایموشنل ہو کے سوچ رہے ہیں تمہا پروپلم کیا ہے اس سمی کے لیے ہی انکل نے اپنا امیج زیرو کر لیا ان کو ان کی لائف جینے تو مومنہ تمہارا کنٹیبوشن بس ختم ہو گیا یہاں نہیں ہوا کچھ ختم میں صرف آپ کا دل تن ہو گیا ہے اگر آپ کو مجھ سے شادی نہیں کہنی تو مت کریں کم اس کم شادی نام کی توہین تو نہ کریں اگر آپ دل کی ہاتھوں مجبور ہیں تو میں بھی مجبور اگر آپ مجھے سمی کے ساتھ ایکسپ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ کے پاس چوہ بس گھنٹے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہوا تو کل ہم پھر ملیں گے مجھے میں جلتی ہوں خدا حافظ سجنا میں سجنا میں سجنا میں سجنا میں آجیا پھل کے لاؤن تجا آہ ایسے خالہ ایسی پٹاخہ لڑکی کے ساتھ تو زندگی گزارنے کا مزائی اپنا ہے بندہ کبھی بور نہیں ہوتا ہر وقت کوئی نہ کوئی شکل لگائی رہتا ہے ارے بھائی سب سے بڑی مصیبت کا دوسرا نام ہے یہ لڑکی ہے تجھے کیا بتاؤں اس سے کبھی کبھی نہ سوچتی ہوں کہ اتنے شریف ابراہ صاحب ان کی گھر میں یہ عذاب کیسے پیدا ہو گیا تو خالوں سے بات کروں ہمارے دشتے کی خوش ہو جائیں گے وہ آخر کون انہیں دونوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہے کروں گی کروں گی بات لیکن ابھی نہیں بڑی والی کا بھی رشتہ ادھرد ہو جائے اوہ یار دونوں کو ایک ساعت ہو جائے گا خالہ تم میتنی ٹینشن کیوں لیتی ہو ویسے یہ گھر تو بہت بڑا ہے کس کا ہے میرا ہی ہے اس کا مطلب مجھے دبائی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑا تُو نے دبائی جا کے کوئی افسر لگ جانا تھا کیا کرنا تھا مہا جا کے یا کسی شیخ کے پاس نوکری کرنی تھی دیکھ ابھی ذرا کر سبر کروں گی اپرار صاحب سے بات تیرے بزنس میں پیسہ لگواؤں گی ان کا ان کو بھی فائدہ ہوگا اور تجھے بھی یہ ہوئی نا بات خالہ وہ سمجھانا ان کو میرے بزنس کے فائدے میں ان کا ہی فائدہ ہے آخر کو ان کا ہونے والا مہادم ہے اوہ یار خالہ اس کو تو چپ کرو جب دیکھو یہ سیرن بچتا رکھا صحیح ڈیوٹی لگی ہے تمہارا ارے میں کیا کروں اتنا سا ہے اور آواز دیکھو اس کی کتنی بڑی ہے اب اس کو جو سنبھالتی ہے وہ پتہ نہیں کدھر چلی گئی یہ جو اندر بیٹھی ہے یہ جو سنبھالتی ہے سنبھال ہی نالے جانی دشمن ہے اس کی ایسے اچھی بات ہے ایسی لڑکیوں پر عورتوں والے کام ججتے بھی نہیں کلاس کی لڑکی ہے دوستی ہو جائے رہے اس سے تو مزہ آجائے خالہ اچھا خالہ میں چلتا ہوں تمہارا یہ سیرن تو بچتا ہی رہے اچھا بات سن بہجا اس کو چھوڑ دیکھ جب ابراہر صاحب گھر پہ نہیں ہونا تو ایسے مو اٹھا کے گھر میں نہ گھوسا کریں اچھا نا رک رکاؤ والے آدمی ہیں ان کو پسند نہیں ہے ساری بار پہ چاں میں خود بلاؤں گی تجھے بات کرنی ہی ان سے پس رکھانے شانے پہ انوائٹ کروں گی تیاشی آ رکھے آنا میری عزت رکھنا سمجھے خلاف اندر ہو جائے کنٹا تمہارا ہیرو بن کے آئے گا بالکل چھے گے چلنے سلتا ہوں اور تو تو چپ کر جاؤ سیپت ہے کیا عذاب پا آجا اتنا روتا ہے ہاں آجا کیا مسئلہ تیرا ہاں آتی ہے بھی وہ تجھے سنبالتی ہے سن کیا ہے ہاں کیا مسئلہ تیرا بات لام اس پی ڈار کے سمجھا جاتا ہے تجھے فائنلی کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں کالس کیونی پک کر رہے تھے میری کیا پروبلو میں ڈرائف کرتا ہوں کالس کیونی پک نہیں کرتا کوئی بات نہیں بہت جد ایسا ٹائم بھی آئے گا جب تم صرف میری کالس پک نہیں کرو گے مل کے ملنے کا بھی انتظار کرو گے مجھ سے کیا مطلب آم کافی بھی ہوگے بہت اچھی کافی بناتی ہوگا میں کافی نہیں پیتا میں اور ہم تمہیں چھوٹ بولنا بھی نہیں آتا ماز رجھ چاہتی ہوں کھانے میں تھوڑی دیر ہو گئی ماز رجھ چاہتی ہوں یہ لیجائے کھانا شروع کریں آپ کی شہزادے کو سلا رہی تھے اتنا تنگ کرنے لگا ہے اب ماں اس کی زندہ ہوتی تو وقت پر سونے کی عادت ڈالتی اب وہ تو ہے نہیں خیر آپ گھرہ نہیں کھائیں گی نہیں میں بہت تھک گئی ہوں آپ کو پتہ ہے پورا دن گھر میں لائٹ نہیں تھی اور آپ کی شہزادے کو پنکھا جلتے جلتے نا ہاتھ ہی رہ گئے میرے دل مت سلا رہا ہے ببکل کھانے کا دل نہیں چا رہا اور اتنا شیطان ہو گیا ماشاءاللہ سے وہ ایک کروڑ پر تو بیٹھتا ہی نہیں میں زرہ تھوڑی دل لیٹ جوں ہوں کمپنی سے کی کھالیں میرے ساتھ اکیلا کھاؤں گا کیا اچھا یہ تو ٹھیکہ آپ نے آئیے یہ لیچا ہے گرم گرم روٹی کھائیں شکریہ چلے سو جاؤ سمی سمی بس بھی کرو یار آپی کبھی اس کو کھلانا کبھی سولانا تمہاری زندگی میں اور کوئی کام رہا بھی ہے یا نہیں تم سے بات کرنے کے لیے بھی نہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور ہر وقت ایک تو اس کمرے سے بچے کی اسمیل آتی رہتی ہے بچوں کی اپنی ہی اسمیل ہوتی ہے اور ویسے بھی جب تمہیں اس سے محبت ہو جائے گی نا تو تمہیں اس کی خوشبو دور سے محسوس ہوگی مجھے کچھ بھی محسوس نہیں کرنا اور میرا تو دل بھی نہیں چاہتا اس کی شکل تک دیکھنے کو تو چلی جاؤ امی کے کمرے میں کیوں لوک لگا کے رکھا اس کو ادھر ہی جا کے سو جاؤ گوڈ آئیڈیا یہ ہی کرتی ہو اور ویسے بھی اس ڈرامے باز عورت کی زندگی بھی تو حرام کرنی ہے حرام سے ابھی نیند میں ہے نیند اڑ گئی نا تو دیکھنا ویسی نیند کا بہت کچھا ہے بلکل امی پہ گیا ہے تمہیں یاد ہے؟ واہ امی سو رہی ہوتی تھی تو ہم کیسے سرگوشی میں باتیں کرتے تھے اور امی کی نیند پھر بھی ٹوٹ جاتی تھی میں ایک بات سوچ رہی تھی وہ بنماں کی بچیاں نا جتنے جلدی اپنی گھر کی ہو جائیں اتنا اچھا ہوتا ہے دیکھئے زمانہ بہت خراب ہے لوگ نہ جانے کیا کیا باتیں بچوں کی کانوں میں بھرتے ہوں گے تب ہی وہ آپ سے آکے اتنی لڑائیاں کرتے ہیں ہممم بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن شاید میں بھی غصے میں کوئی زیادہ ہی بول جاتا ہوں کچھ نہ کہا کریں خدا کے واسط پتہ نہیں کتنے دن بچاری ہمارے گھر کی مہمان ہے سسرال جائیں گی تو میکی کی کوئی اچھی یادیں تو ہون کے پاس میں تو اسی انتظار میں ہوں پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا اری تو اس میں اتنی مایوسی کی کیا بات ہے دیکھیں میں تو کہتی ہوں کہ ممنہ کے ساتھ ساتھ نا اب بیر کو بھی رخصت کر دیجئے میں نے ایک بہت اچھا رشتہ دیکھ رکھا ہے کہیں تو میں بات چلا ہوں آپ نے آتے رشتے ڈھوننے شروع کر دی اری تو اس میں ڈھوننا کیا ہے وہ ہے نا میرا بھانچا قاسد تیکھا تو ہے آپ نے ملے بھی تھے آپ اچھی شکل صورت کا ہے پڑا لکھا لڑکا ہے خوش رکھے گا ہماری بیٹی کو اور ویسے بھی سال میں دو تین چکہ تو دبائی کے لگتے ہی ہیں اس کے بہت شوکین ہے مجھے تو لگتا ہے دونوں کی جوڑی بہت اچھی نبیگی اچھا کسی اس کی دکان ہے اس کی میرا مطلب ہے اپنی ہے یا قرائے پہ وہ موبائل کا بزنس کرتا ہے نا ویسے ابھی تو دکان اس کی قرائے کی ہے لیکن وہ سوچ رہا ہے خرید لے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے اس کے اصل میں میں نے اس کو بچپن میں ہی گول لے لیا تھا مجھے کیا پتا تھا میری کسی بات آپ کے ساتھ لکھی ہے میں تو اسے بڑھاپے کا سہارا سمجھ کر پال پوست کے بڑھا کر دیا اور پتہ ہے میری ساری زندگی کمائی جو ہے نا وہ بھی اسی کی ہے میں نہیں چاہتی اس کی ذمہ داری کوئی اور اٹھائے گھر کا بچہ ہے اور گھر کی بچی سے ہی شادی ہو جائے گی تو اچھا ہو جائے گا نا چلے عبیر کے لیے تو بھی کافی وقت ہے بہکہ تو مومنہ کے لیے کوئی اچھا لڑکا مل جائے بہت سنسٹیو ہے حساس ہے اپنے دل کی بات کسی کو بتاتی نہیں ہے لیکن اس کا تو رشتہ آپ نے میں عرم کے ساتھ اس کی شادی ہرگز نہیں کروں گا چاہے افان آکے میرے قدموں میں کیوں نہ پڑ جائے چلو اچھا ہے مومنہ کی شادی کی مجھے بھی کوئی جلدی نہیں اس کی شادی ہو جائے گی تو ان کے شہزادے کو کون پا لے گا پانی موسیقی 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 ہمارے کیا ٹھوٹ گیا؟ آہ! کیا رہے ہیں؟ تو اس وقت کچن میں کیا کر رہے ہیں؟ کیوں آئیے تو کچن میں؟ آہ یہ کیا؟ یہ کیا میرے لیاں ڈینر سے؟ پاؤگل ہو گئی ہے کیا؟ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہوں میں مجھے اگر انسانیت کی پٹی پڑھانے کی باتیں گی نا تمہارا یہ ہی حشر کروں گی میں آہ یہ پاؤگل ہو گئی ہو کیا؟ کیا کر لو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ہاں پاؤگل ہوں میں جب میرے سامنے کوئی ڈرامے بازی کرتا ہے نا تو پاؤگل بن کا دورہ پڑتا ہے مجھ کو میرے انسان کے بچی بنو یہ میرا دینر سیٹھا میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی اس کو ابھی تو یہ ڈینر سیٹ پر باد ہوا ہے ارے بے کیا ہوا؟ کہیں کوئی بللی بللی تو نہیں دودھ گرا گئی مٹا دیو مجھے میرے باگ کوئر الٹی سیٹھی پٹی پڑھانے کی کوشش کی نا تو تمہارا بھی یہ ہی حال کروں گی اور بھول جاؤگی کہ تم میرے باگ کی دوسری بیوی ہو چھوڑے ہل آئے 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 کھا جائے گی یہ تو میرے بھانجی کو کھا جائے گی آچ Bas้ا کرنے کے سیٹھ ٹوڑ دیا کیوں آئے 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 دیا اس ہے میں لے کر آئی آئے اس بی tãoوں کے بیونے آئے آئے موسیقی 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 مومنہ تم رات کو اسے فہمیدہ کے پاس سونے دیا کو اسے تو بچوں کی آباس پہ جاگنے کی عادت ہے ہاں ایسی ویسی عادت ہے بچہ تو زور سے سانس لے تو میری آنکھ کھل جاتی ہے بس میں تو آپ کی وجہ سے اس کو اپنے پاس نہیں سلاتی اور پھر دونوں کو دیکھیں نا کتنا اٹیچ ہے سمی اس سے ماں کی طرح تو پیار کرتی ہے میں سوچتی ہوں کہ دونوں کو الگ نہ کر پھر اسکول بھی تو اپنے بھائی کے بغیر نیم نیات ہے نا بابا یہ یہ آپ کے لئے تو فرمایشی رسٹ ہے بڑے عرصے کے بعد دیئی ہے تم نے آپ ہی چلی گئی ہے کہاں کولیج اری ایسے کیسے چلی گئے اپنے باپ کو بتائی وغیر جب میں صبح اٹھی تو وہ نہیں تھی وہاں پر اور اس کا باگ بھی نہیں تھا ہاتھ دوتی ہے بغیر تکی اب یہ لڑکی اس گھر میں آئی نا تو میں اس کو گھچنے نہیں دوں گا شکل نہیں دیکھوں اب میں اس کی بابا پلیز آپ غصہ آمد کریں اس نے آپ سے پوچھا تھا نا آپ تو جانتے ہیں کہ وہ زدکی کیسی ہے ایک بات اگر اس کے دماغ میں گھچا تو پھر نہیں نکلتی دھرے میں باپ ہو اس کا کیا اسے منع نہیں کر سکتا کسی چیز سے لیکن وہ صرف اپنی زد پہ قائم ہے اری ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ نکل گئی گھر سے ہو تو میں پتہ ہی نہیں چلا پورا سامان پیک کیا اٹھایا یہاں سے نکلی اور آپ کو خبر ہی نہیں ہوئی آپ لیسے ہماری زخموں پر نمک چھڑک نہ بند کریں سمیر آتھ کو گیر سے سویا تھا اس کی ضربت بھی ٹھیک نہیں ہے کہ میری آنکھ کب لگی مجھے کچھ نہیں پتا کیا سمیر تمہارے پاس سویا تھا آپ تو کہہ رہے تھے کہ سمیر آپ کے پاس سویا ہاں سویا تو میرے پاس تھا اب رات کو کسی وقت جاگ گیا ہوگا اب یہ آپ کی توپو کا رخ میری طرف کیوں ہو گیا ہے میں نے تھوڑی بھگایا آپ کی میٹی کو ابیر بھاگی نہیں ہے وہ کالیج ٹرپ پر گئی ہے دو چار دن میں واپس آ جائے گی ارے بس کر دو بی بی دنیا ہم نے بھی دیکھی ہے یہ جو لٹکیاں بینہ بتائے گھر سے جاتی ہیں نا کالیج ٹرپ پر اور دو چار دن میں واپس آ جائیں گی کبھی نہیں آتی آکی اللہ ہی خیر کرے آپ پلیز بس کر دیں بابا میں ابیر کو فون کرتی ہوں وہ آ جائے گی ہو سکتا ہے کالیج میں ہی ہو بھی نائیے اس کو تو مجھے لیجے بابا میری بات سونے بابا پلیز ایسے ناراض ہو کے مت جائیں بابا میں اسے فون کر رہی ہوں نا وہ آ جائے گی بابا پلیز ارے چھوڑ دو جانے دو دفتر ہی جا رہے ہوں گے ویسے بھی باہر کی ٹھنڈی ہوا کھائیں گے نا تو غصہ خود ہی کم ہو جائے گا کیا خیال ہے تم پریشان مت ہو بی بی آرے لے دیکھتو کچھ ذاتے غصہ ہے تمہاری بہن کو چلو ایک تو گئی اب دوسری کا انتظام کریں گے ہم ہم اس کو بھی نکال دیں گے گھر سے جا خیال دو ہم 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 ہلو ہلو عبیر عبیر بولو مجھے پتہ یہ تمہیں ہی ہو پلیز پلیز مجھ سے بات کرو مجھے سو پلیز عبیر بولو بھی کچھ عبیر میں عبیر نہیں فیزہ بات کر رہی ہوں ارہم کی فرسٹ کازن فیزہ فیزہ